میو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبیرہ غفلت سے پانچ سالہ بچی جام بھک ہو گئی پانچ سالہ نایاب کو گرم پانی سے جھلسنے پر ہسپتال لائیا گیا ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے بچی دم توڑ گئی ورسہ کا الزام ہسپتال انتظامے کے خلاف کانونی کارروائی کا پیسرہ پولیس نے ہلاکت سے متعلق تفتیش شروع کر دی مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور مہنگائی کا بام باغرہ نے لپی جی کی قیمت میں دو روپے اضافے کر کے نیا بام گرا دیا سرکاری ریٹ 115 روپے کلو ہو گیا نوٹفکیشن جاری لپی جی مافیا بے لگا دکانوں پر بلیک میں 200 روپے کلو فروغت ہونے لگی لپی جی 200 روپے کلو ہونے پر حکومتی مشینری کا ایکشن مشین وزیرا پنجاب اکرم چودری کی زیرہ صدارت جلاس منافع خوروں کی خلاف کارروائی کی ہدایت بہت مشکلہ تھا گیس ملتی نہیں ہے مہنگی بہت اصواری پیسے نہیں دیتی ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو رلیف دیں یہی سسٹم میاں صاحب کا دور میں تھا خان صاحب کہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا تو ہم نے بھی خان صاحب کو ووڈ دی ہے انہیں سپورٹر ہم تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس نایاب ہو گئی مختلف علاقوں میں گیس کی بندش شہری عذیت کا شکار ہونے لگے خواتین کو کھانا پکانے میں دشواری شہری ہوتلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور شہری گیس لوڈ شڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گیس آتی نہیں کھانا کیسے پکائیں شہریوں کی دعایاں گھروں میں اتنی پریشانی ہے نہ تو کھانا پکتا ہے جب صبح مرد از راج جاتے ہیں دفتر میں ہے تو کھانا ہے نہ امکی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب واپس آتی ہے اسی وقت بھی کوئی کھانا والا نہیں ملتا بچے جو ہیں نا وہ بزار کا کھانا کھا کھا کے بیمار ہوتے جا رہے ہیں یہ حکومت کا کیا فائدہ ہے حکومت کو تو لائے تو خوشحالی آئے گی یہ تو بربادی آگئی ہے ہمارے گھر میں تو نہ کھانا ہے نہ کچھ ہے تو ایسے حکومت کا کیا فائدہ بلکل گیس نہیں آتی بچے ہمارے صبح اسی طرح بھی نہ ناشتے کے جاتے ہیں نہ دن نہ رات نہ دوپہت اتنی ہماری آمدن بھی نہیں ہے جو کہ ہم بزار سے افورڈ کر سکیں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے پہلے تھا ویسے یہ آج ہے گیس نہیں آتی بجلی پانی گیس کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے وہ ہی گریبوں کے لیے ہی مرنا ہے سفائی پہلے کی طرح نہیں ہو رہی جو پہلے اس سے پہلے ہو رہی تھے وہ سفائی نہیں ہے کچھرا بھی نہیں اٹھایا جارہا یہ جو ڈیوٹی سٹاف ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتے یہاں پہ سفائی ہوئی نہیں بلکل نہیں ہوئی وہ دیکھیں کوڑے کے دہ لگے ہوئے ہیں ایدھا مچھر گندگی کتنی عام ہوئی یہ ڈرام دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں سے گزرنا مشکل ہے یہاں پہ گزرنا مشکل ہے یہاں اتنی سمیل ہے کہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہر بچہ ہر لیڈیس ہر بزرک بندہ تنگ ہے ڈراموں سے کھڑا لٹا لیتے ہیں نیچے جو پڑھاتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے وہ اٹھائیں گے تو اس بزار کی سفائی ہوگی کھڑا کرکٹ کے پہاڑ گندگی کے دھیر شہر گل تبدیلی کی نظر فنڈز خاتم خزانہ خالی سفائی کمپنی دیوالیا باغوں کا شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ترک کمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے سفائی گاڑیوں نے کودہ اٹھانا چھوڑ دیا جگہ جگہ گندگی سے تافن پھیلنے لگا شہری پریشان وزیر بلدیات کے جلاس پر جلاس وارننگ جرمانے بھی کام نہ آئے LWMC نے پنجاب حکومت سے ایک ارب روپے چودہ کروڑ روپے مانگ لیے مجھے ریزلٹ چاہیے ایک گلی ایسی نہ رہ جائے جس کی صفائی نہ ہو ایک شہر میں ایک بھی کہیں پہ کودہ نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو آئے آپ اس کی خود نشاندہی کریں اور اس کو ساتھ بندے کو آپ کا ساتھ کا ساتھی زیڈ ہوگا اس کو لان تان بھی کریں کہ تیری ویے سے ہمارا بھی بیڑا گھر کو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ کس زیڈ ہوگی ہے وزیراعظم کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا خواب عملی جامعہ پہنانے کے لیے قانون ہی بدلنے کا فیصلہ رہائشی کمرشل زرائی اور سنتی زون کے لینڈ یوزر رولز میں تبدیلی کی جائے گی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے ایل ڈی ایکٹ میں ترمین کے لیے کمیٹی تشکیر شاہ علم سوپر اینک مارکیٹ میٹروپولیٹن کورپوریشن کی کروڑوں روپے کی نادہیندہ نکلی دکانداروں کو متعدد بار نوٹس جاری کر چکے کل سے چارٹ سو ستائیس دکانوں کو سرب مہر کیا جائے گا لوٹ میں انمو بشیر جاوید نے احکامات جاری کر دیئے سکولوں کے طرف میں پانچ سو میٹر تک سگرٹ کی فروغ اور استعمال پر پابندی صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کا پرائیوٹ سکولز مالکان کے ساتھ جلاس سکولوں میں منشیات کی روک تھام کا لاحہ عمل تیار نیجی سکولوں کے بچوں کے لیے بلڈ ٹیسٹ لازمی قرار نیجی سکولوں کو ڈرگ فری کیمپس ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا دکٹر مراد راس شیخزر ہسپتال کے انتظامی امور کا معاملہ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا شیخزر ہسپتال کے انتظامات وفاق کے سپرد حکومت کابینہ کی منظوری کے بغیر ہسپتال کے انتظامات صوبے کے حوالے نہیں کر سکتی عدالت کا حکم سابقہ دور حکومت میں وفاق نے شیخزر ہسپتال پنجاب کے سپرد کیا تھا تاریخ کا ایک اور گمشدہ باب عوام کے سامنے آنے کے لیے تیار شاہی کلے کے بارود بھانے کی تذیعوں ورائش کا کام شروع منصوبے کو جلد پایا تک مل تک پہنچانے کا آزم اور بھاردی کبڑی ٹیم کی نیشنل ہاکی سٹیڈیم آمد صوبائی وزیر کھیل رائت ایمور اور ڈی جی سپورٹس نے استقبال کیا رائت ایمور کہتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کی دھرہ کبڑی لیگ کا انقاد بھی ہوگا روایتی کھیلوں کو پیروک دینا حکومت کی ترجیح ہے